بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان سے اس مرتبہ حج کے بارے میں کچھ ملی جلی اطلاعات آ رہی ہیں ابھی اوفیشلی لیول پہ اس کا کوئی اناؤنسمنٹ تو نہیں ہوئی مگر انٹرنل سورسز سے کچھ اطلاعات لیکھ ہوتے ہوتے پبلک تک پہنچنا شروع ہوئی ہیں ان میں سے کچھ اہم انفرمیشن جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس مرتبہ حج کافی مہنگا ہوگا پہلے جو کہ ون میلین کے آس پاس اس سے زیادہ کم یا زیادہ ایسٹیمیشن کیا جا رہا تھا اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ایٹ لیسٹ بارہ لاکھ اور موسٹ پرو بیبلی تیرہ لاکھ کا ایکسپینس پر ہیڈ ہوگا اور دوسری جو ایک اہم اطلاع یہ بھی سننے میں مر رہی ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا حج میں قرآندازی میں نام لازمی آئے تو وہ اپنی فیس پاکستانی روپی کی بجائے ڈالرز میں جمع کروائیں ڈالر میں فیس جمع کروانے والوں کو تقریباً شورٹ ہی ہوگی کہ ان کا حج میں نام آئے گا کیونکہ ڈالر فیس والوں کے لیے ایک علیدہ کورٹہ مخصوص کرنے جا رہے ہیں جو کہ غالباً 25% تک ہو سکتا ہے یہ فیصلہ بھی اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس فانڈز کی کافی شورٹج ہے ڈالر کافی کم ہے ریزروز میں اور ظاہر ہے حج پہ اخراجات کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ڈالر میں ادھر اکسپینس کرنے پڑیں گے ادھر سے کرنسی کنورجن ساری ڈالرز وغیرہ میں ہوگی اور پھر ان ڈالرز کے بدلے انہیں ریال ملیں گے تو ڈالرز آر ایڈی ریزروز میں کافی کم ہیں تو اس لیے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے ڈالر بھی آئیں گے اور جو ڈالر جمع کروائیں گے ان کو یہ انسینٹیو ہوگا کہ ان کا حج میں قرآن دازی میں نام تقریباً کنفرم ہو جائے گا اور تیسری جو ایک اطلاع جو اہم اطلاع یہ سننے میں آ رہی ہے کہ پہلے جو پریویٹ سیکٹر ہے ان کے لیے حج کوٹا تقریباً 40% ہوتا تھا 60% گورنمنٹ خود رکھتی تھی اپنے آزمین حج کے لیے مگر پھر وہی ڈالر شورٹج کی ویسے اس مرتبہ گورنمنٹ پلان کر رہی ہے کہ 50% کوٹا خود رکھے اور 50% جو کوٹا ہے حج جازمین کا وہ پریویٹ سیکٹر کو دے دے تاکہ یہ معاملہ زیادہ سے زیادہ پریویٹ سیکٹرز کو ڈیل کرنا پڑے اور گورنمنٹ پہ فورن اکسچینج کا لوڈ کام سے کم آئے آخر میں پھر میں دوبارہ بتا دوں کہ یہ ابھی اطلاع جو ہے یہ کنفرم نہیں ہے اوفیشل لیول پہ اناؤنس نہیں ہوئی مگر کچھ جنرلسٹ وغیرہ کے انٹرنل لنکس وغیرہ کے تھرو ایسی باتیں سننے میں مر رہی ہیں باقی اللہ بہتر کرے اور سب کے لیے خیر کی خبر ہو اور سب کے لیے حج پیکج اتنی اماؤنٹ کا ہو کہ انہیں زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے پچھلی سے پچھلی دور حکومت میں یہ کوئی ڈھائی تین لاکھ روپے تک کا ہوتا تھا اور پچھلے دور حکومت میں چار سے ساڑھے چار لاکھ کے درمیان کا یہ پیکج رہا ہے مگر اس دور حکومت میں یہ دوسرا حج اس دور حکومت میں ہو رہا ہے اور پچھلی مٹ پہ تو ڈبل جمپ ہوا تھا تقریبا ساڑھے آٹھ نو لاکھ تک گیا تھا اور اس دفعہ ٹرپل جمپ کی پیاریاں ہو رہی ہیں باقی اللہ خیر بیڑے پار حج ہو گیا مشکلی آر اس سلسلے میں کوئی فردر اور کنفرم اپ ڈیٹ ملتی ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اللہ پاک ہم سب کا عامی و ناصر ہو اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیارک ہیں یہ ملک یہ دنیاں اور یہ چینل بھی آپ کے اپنے ہیں جزاک اللہ اللہ حافظ